یہ حالت کیسے ہوئی آپ کی آپ کے گھر کہاں ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں آپ چھے کھڑے کہوں جی میرے گھر نہیں ہے گا چھوٹے چاچا نے خوشی لیا جب ماں باپ مر کے مرے بھائی کوئی تو ہوگا آپ کے خاندان میں کوئی تو ہوگا تو رہتے کہاں ہو سوتے کہاں پہ ہوگا میدان میں رامیرہ میدان میں سوتا ہوں رامیرہ میدان کے اندر سوتے ہیں کتنے سالوں سے کتنے مہین ہوتے ہیں ایک سال ہو گئے مجھے بڑے بڑے میں کل رات بھی بھی گیا باری سنے ابھی ہم جنپت گازے باد میں ہیں اور میں کسی کام سے جا رہا تھا مجھے ایک شخص ملے جو بلکل پائز تھے اور معذور تھے جو اپنے ہاتھوں سے چل رہے تھے ہم نے ان سے جانے کوشش کی تو ان کی کہانی کچھ درد بھری ہمیں محسوس ہوئی ہمیں لگا کہ ان کی ہمیں بات سننی چاہیے یہ وہ شخص ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان سے بات کریں کیا نام ہے آپ کا کشن پا جی آپ کتنے سالوں سے ایسے چلتے ہیں یہ جی مجھے دو سال ہو گئے نہیں تو میں چلتا تھا پہرے سے کھڑا ہو گئے دو سال دو سال سے کھڑا ہو گئے تو کیا کام کرتے تھے آپ میں وہاں سال میں سیور واروں میں کام کرتا تھا کیا کام ہوتا تھا وہاں پہ نادی بھی غیرہ کھوڑنا لیٹنگ صاف کرنا ہی کام تھا بس مجھے آپ بالمی کے سماسے ہیں آپ یہ حالت کیسے ہوئی آپ کی آپ کے گھر کہاں ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں آپ کھیکڑے کہوں جی میرے گھر نہیں ہے گا چھوٹے چانچا نے کھوشی لیا جی ماں باب مرگے مرے بین بھائی مرگے تو کوئی بھی نہیں ہے میں خیل رہی تو بھائی کوئی تو ہوگا آپ کے خاندان میں کوئی تو ہوگا برونہ نہیں آپ برونہ نہیں ہے تو رہتے کہاں ہوں سوتے کہاں پہ ہوگا رامیلا میدان میں سوتا ہوں رامیلا میدان کے اندر سوتے ہیں کتنے سالوں سے کتنے مہینوں سے ایک سال ہو گئے مجھے پڑے پڑے میں کل رات بھی بھی گیا بارش میں بارش میں پڑے رہے کھلے میں پڑے رہے بارش میں پڑے رہے آس پاس اتنے لوگ ہیں آپ کے سماج کیتنے لوگ ہیں کس نے نہیں دیکھا آپ کو کس نے نہیں دیکھا آپ کے پاس اور نہیں ہے کپڑے دلا دیں آپ کو چلی کپڑے دلاتے آپ کو جیکٹ لاتے آپ کے لئے آپ کو سنو ہوتل پہ روٹی باندھے آپ کو گئی باندھو جی سامنے ہوتا ہے ابھی ہم ایک ڈھابے پہ کھڑے ہیں یہ چھوٹی سی ایک ریڑی ہے اور ہم نے سوچا تھا اس بھائی ہم یہاں پہ کھانا باندھ دیں تو بہو جی آپ یہ بتائی آپ اسے پیسے نہیں لیتے بلکل نہیں لیتے پیسے سالوں سے کتنے مہنوں سے آپ کھانا کھلا رہے ہیں یہ دو تین سال ہوگا ساب آپ ابھی منہ بھی مت کرنا پرویز بازہ کریے کہ آپ کو منہ نہیں کریں گے انہیں نہیں ہم نے منہ کر رکھتے بہو جی ہم نے ان سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے وہ کھانا کھلاتے آپ کو وہ کھانے کے لئے بول دیا آپ وہاں سے کھانا کھائیے گا ڈیلی پیسے مانگے تو ہم دے دیں گے پیسے یہ اطار دینا ہے نیچے والی پہ لے لگا تو ہاں سر کو اطار دینا ہے ہم نے بول دیا باب جی کو کھانے کے لئے بول دیا اللہ آج یہ آپ کے کھانے والے کے لئے پلول کھا لیں نا اس کا کوشل ہے کائی دن سے سنترہ کو جی کر رہا ہے سنترے کو جی کر رہا تھا پیسے نہیں تا آپ کے پاس دیا ہے پیسے ہوتے ہیں کہ چائے پھولے میں ہوتے ہیں ہمیں سنترے لاتے ہیں ان کے لئے سنترے لے گا لیجے سنترے کا من کر رہتا ہے ہاں جی ان کے ہاتھ دلاو بھئی آپ کے لئے گاڑی کی ویوستہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ گاڑی ہوتے ہیں بیرنگ والی اس پر بیٹھ کر آپ نے چلا لوگی وہ ویوستہ کر رہے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کھانے کے لئے ہم نے ویوستہ کر دیا آپ کی آپ یہاں جب چاہیں یہاں کھانا کھا سکتے ہیں چلے دیکھیں ماں باپ کیسے بھی ہو لیکن وہ آپ کے ماں باپ ہیں ان کا جو مرتبہ ہے ان کا جو لیوی لینا وہ آپ سے بہت بڑا ہے اور کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ایسا سلوک کیجئے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو وہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو مرنے کے لئے چھوڑ دیجئے اگر میری یہ ویڈیو ان کے بچے دیکھ رہے ہیں تو کرپیا مہربانی اپنے اس باپ کو جو آج اس کگار پہ کے وہ مر بھی سکتا ہے مرنے کگار پہ لے کے جائیے انہیں اور ہم بھی پوری کوشش کریں گے ہم ان کے فیملی سے ملیں گے آپ کو ہر چیز مل جائے گی دنیا کے ہر چیز مل جائے گی لیکن ماں باپ آپ کو کبھی نہیں ملیں گے اپنی ماں باپ کی قدر کیجئے جب تک وہ زندہ ہے ان کی دعائی لیجئے بہت 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 شکریہ